ورلڈ کپ دوہزر تیس میں پہلے تئیس اکتوبر کو افغانستان اور پھر تائیس اکتوبر کو ساؤت افریقہ کے ہاتھو شکست کھانے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اب جو کچھ مرضی ہو جائے پاکستان ورلڈ کپ دوہزر تیس کا سمی فائنل نہیں کھیل سکتا لیکن ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اگر قدرت کا نظام ایکٹیف ہو گیا تو پھر پاکستان کو ورلڈ کپ دوہزر تیس کا سمی فائنل کھیلنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی اور اب جبکہ ورلڈ کپ دوہزر تیس کا جو راؤنڈ رابن راؤنڈ ہے وہ اپنے اقتتام کو پہنچ رہا ہے تو پاکستان کے لیے جو قدرت کا نظام ہے وہ ایک دفعہ پھر سے مکمل ایکٹیف ہو چکا ہے وہیں قدرت کا نظام جو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزر بائیس میں ایکٹیف ہوا تھا اور بھارت اور زمباوے کے ہاتھوں شکست کے باوجود پاکستان کرکی ٹیم جو تھی وہ ورلڈ کپ دوہزر بائیس کا فائنل کھیلی انگلنڈ کے خلاف اور اب دوہزر تیس میں بھی وہیں چیزیں جو ہیں وہ ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کی ایک اور واضح مثال یہ ہے کہ چار نومبر کو جب پاکستان نیوزی لینڈ کے ساتھ بینگلورو میں میچ کھیل رہا تھا اور پاکستان کو پہلے بولنگ کرتے ہوئے چار سو دو رنس جو تھے وہ پھٹے کے اوپر لگ چکے تھے اور اس وقت بھی ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بقاعدہ جشن منایا گیا تھا کہ ورلڈ کپ دوہزر تیس کا پاکستان نے اپنا آخری میچ تو گیرہ نومبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے لیکن پاکستان کی جو ورلڈ کپ دوہزر تیس ہے اس کے آگے فل سٹرپ جو ہے وہ چار نومبر کو نیوزی لینڈ نے لگا کر آ کر دیا ہے لیکن پھر جناب پاکستان کے جو اوپنر فخر زمان ہے اور ان کے ساتھ کپتان باورازم ہے انہوں نے جس طرح سے بیٹنگ کی اور پھر جناب جو قدرت کا نظام ہے وہ اس میچ کے اندر انٹروین کرتا ہے بارش ہوتی ہے اور پاکستان پچیس اوبروں کے اندر دو سو رنس بنا لیتا ہے اور ڈی ایل ایس میتھڈ پر پاکستان کو اکیس رنسے جو جیت ہے وہ مل جاتی ہے تو اب اگین پاکستان کا میچ تو جناب اب سے تین دن بعد گیرہ نومبر کو کھیلا جانا ہے لیکن اس سے پہلے جو میچ چوبیس گھنٹے بعد نیوزی لینڈ اور سر لنکا کے مبین کھیلا جانا ہے اس کے ریزلٹ کے اوپر پاکستان کی جو ورلڈ کپ دوہزر تیس کی کمپین ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کل رات ایسے لگا تھا کہ شاید پاکستان کے خلاف جو قدرت کا نظام ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے لیکن بعد میں جو میکسویل ہیں جس طرح سے انہوں نے انہیں کھیلی اور جس طرح سے انہوں نے جناب سنگل ہینڈیڈ لی جو افغانستان ہے اس کو شکست سے دوچار کیا تو پھر جناب جو سمہو ڈاؤٹ سے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزر تیس کے سمی فائنل سے باہر ہو سکتا ہے وہ کلیر ہو گئے اور اب جناب ایک پاکستانی آڈینس کے لیے خوش عبری ہے کہ نظام قدرت اس وقت مکمل ان ہو چکا ہے اور اس کے لیے جناب کچھ پکچر جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کس طرح سے جو میچ نیوزیلینڈ اور سرلنکا کے مبین کھیلا جانا ہے اس کے اندر جو قدرت ہے وہ انٹروین کرتے ہوئے پاکستان کو بینیفٹ پہنچا رہی ہے اور کل کے میچ کی جو ویدر اپ ڈیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے کس قدر خوشی کی جو خبر ہے وہ لے کر آ رہی ہے یہ ساری ڈیٹیل جناب ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ ویدر جو ریزلٹس ہیں وہ بھی میں نکال کر لیا ہوں اور کل میچ ہو سکتا ہے کمپلیٹ یا نہیں اس کے حوالے سے جو موسمیات والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بینگلورو کا ویدر جناب کیا کہہ رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جناب کل رات کو جو ایننگ گلین میکسویل نے کہہ لی تھی دو سو ایک ران کی اس کے بارے میں بھارتی جو کرکٹ شائکین ہے اور بھارت کے بڑے بڑے دگج ہیں وہ کمپیریزن ڈرا کرے تھے کہ یہ عبدالرزاق کی جو دوہزار دس والی ایننگ ہے اس سے زیادہ اچھی تھی یا اس کے قریب ترین تھی اور عبدالرزاق کو ابھی بی ایڈ جو ہے وہ حاصل ہے تو اس کے اوپر پاکستان کے جو سابق آر لاؤنڈر ہیں سابق ٹیسٹ کریٹر اور پاکستان کے آر لاؤنڈر عبدالرزاق صاحب وہ بھی کھل کر بولے ہیں اور ایک ٹویٹ جو ہے وہ عبدالرزاق کے حوالے سے کی جاری ہے کہ عبدالرزاق نے جو شو وہ جیو نیوز پر کرتے ہیں اس کے اندر جو اپنی اور گلین میکسویل کے ایننگ تھی اس کا کمپیریزن ڈرا کرتے ہوئے گلین میکسویل کی جو دو سو ایک رن کی ایننگ تھی اس کو اپنی دوہزر دس والی ایننگ سے بہتر قرار دیا ہے اور یہ ایک بڑے کھلاڑی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جناب جو دوسرا کھلاڑی ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ تو ہمیشہ جناب جو ڈاؤن ٹو ارث ہے اس میں رہتے ہوئے جو باقی پلیئرز ہیں ان کو جناب وہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ جب ویرات کھولی کا بیڈ پیچ شروع ہوا تھا دوزر انیس کے ورلڈ کپ کے بعد اور دوزر بائیس تک کانٹینی ہوا تھا تو بھارت کے اندر ویرات کھولی کو بڑا برے الفاظ کے اندر یاد کیا جا رہا تھا لیکن اس وقت بھی پاکستان کے جو کپتان بابر آزم ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور جو ویرات کھولی ہیں ان کے ساتھ اظہاری یکجیتی کیا تھا لیکن بابر آزم پر جب بیٹ پیچ آیا اور بابر آزم کے اوپر جو کرٹیسیزم ہے وہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش سر لنکا اور باقی جو دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے دگج ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہاں پر ویرات کھولی کہیں پر بھی نظر نہیں آئے اور ویرات کھولی کی دوزر بائیس کے ٹی ٹی ورلڈ کپ کا ایک جناب جو کلپ ہے وہ ہمیشہ وائرل کیا جاتا ہے کہ ویرات کھولی نے کس طرح سے بابر آزم کو اپریشیٹ کیا لیکن اس طرح کی ٹویٹ ابھی تک جو ہے وہ ویرات کھولی کی جانب سے نظر نہیں آئی اور ایک جانب جناب دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے دگج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبد الرزاق ہیں ان کی جو انکھ تھی جس میں انہوں نے سوت افریقہ کو تن تنہا مارا تھا تو وہ بہترین ہے لیکن عبد الرزاق خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب دو سو ایک رنگ کی جو انکھ گلین میکسویل نے افغانستان کے خلاف کھیلی ہے یہ جناب میری انکھ سے بہترین ہے اب آتے ہیں جناب جو میچ ہے اس میں قدرت کا نظام کس طرح سے انٹروین کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کل میچ کا آغاز ہونا ہے ڈیڑھ بجے پاکستانی سٹینڈر ٹائم کے مطابق اور انڈین سٹینڈر ٹائم کے مطابق جو میچ ہے اس کا آغاز دو بجے ہونا ہے اور اس میچ کا جو کٹ اف ٹائم ہے وہ انڈین سٹینڈر ٹائم کے مطابق نائن تھرٹی ہے جبکہ پاکستانی سٹینڈر ٹائم کے مطابق نائن پی ایم ہے اور اگر نائن پی ایم تک ریزلٹ اورینتیڈ میچ نہیں نکلتا اور بارش کانٹینیو ہوتی ہے تو پھر جناب یہ جو میچ ہے یہ ختم کر دیا جائے گا اب جناب بارش کتنی برسے گی اس کے اوپر سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ ٹویٹ دیکھیں یہ آورلی ٹویٹ ہے اس میں جناب جو دن گیارہ بجے نو نومبر کو بینگلورو کے اندر ففٹی پرسنٹ چانس ہے جناب بارش کا پھر بارہ بجے یہ چانس ففٹی سے انکریز ہوکے سیونٹی پر چلا جاتا ہے ایک بجے جناب یہ سیونٹی پر رہتا ہے دو بجے یہ جناب چانس جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ پر چلا جاتا ہے تین بجے جو چانس ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے چار بجے تھوڑا سا ڈکلائن آتا ہے ففٹی پرسنٹ پر پھر پانچ بجے سکسٹی پرسنٹ پھر چھے بجے سکسٹی پرسنٹ اور سات بجے سکسٹی پرسنٹ پر اس کے بعد جناب یہ ذرا آپ دیکھیں کہ جو آفتر نون کا یعنی کہ میچ ڈیڑھ بجے انڈین سٹینڈر ٹائم اور دو بجے ڈیڑھ بجے پاکسانی سٹینڈر ٹائم اور دو بجے انڈین سٹینڈر ٹائم کے مطابق ہونا ہے تو آفتر نون کے اندر کیا ویدر ہے وہ ہے نائنٹی پرسنٹ آفتر نون میں جو بارش کا امکان ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک چلا گیا ہوا ہے اور یہ اے سی سی یو ویدر کی اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد جناب بارش کتنی برسکتی ہے سیکس پوائنٹ نائن میلی میٹر ڈیٹ مینز کہ بارش جو ہے وہ بڑی ہیوی ہوگی اور بہت زیادہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی اور جو ڈرینی سسٹم ہے وہ بینگلورو سٹیڈیم کا تو بڑا بہترین ہے لیکن جب بارش اپنے جو امکان ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر جناب ڈرینی سسٹم بھی وہاں پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد رین سکس پائنٹ نائن میلی میٹر کلاوڈ کور ایکٹی سیون پرسنٹ تک جناب رہے گا پھر ویزیبیلیٹی ہے فائیو کلومیٹر اس کے بعد جناب ایوننگ کو اگر دیکھا جائے تو ایوننگ کے اندر جو ہیومیڈیٹی ہے جو دین میں سیونٹی فائی پرسنٹ پر تھی وہ ایوننگ میں نائنٹی پرسنٹ تک جاری ہے اور اگین جو بارش کا امکان ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہے اور رات کے ٹائم ایوننگ کے ٹائم شام کے وقت شام کے وقت جو جناب بارش برسنی ہے وہ فور پوائنٹ ون میلی میٹر تک ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور کلاوڈ کور ایٹی ٹو پرسنٹ تک رہے گا اس کے بعد رات کی اگر بات کی جائے اوور نائٹ کی تو اوور نائٹ کے اندر جو ہیومیڈیٹی ہے وہ جناب نائنٹی پرسنٹ سے بھی انکریز ہو جاتی ہے اور نائنٹی تھری پرسنٹ پر چلی جاتی ہے اور پھر جو بارش کا امکان ہے وہ کم ہو جاتا ہے فورٹی فور پرسنٹ پر آ جاتا ہے اور جو بارش برسنی ہے وہ بھی ون پوائنٹ ون میلی میٹر تک پہن جاتی ہے سو اب جناب جو آفتر نون اور ایوننگ کا ٹائم ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور چونکہ جو کٹ آف ٹائم ہے وہ پاکستانی سٹینڈر ٹائم کے مطابق نائن پی ام ہے تو اگر نائن پی ام تک بارش برستی رہی یا جو ڈرینیج ہے وہ کلیر نہ ہوا تو پھر دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گا اور جب دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ایک پوائنٹ سپلٹ ہو جائے گا تو پھر پاکستان کے لیے جو آپشن بچتا ہے سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کا وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اپنا میچ انگلینڈ سے چاہے سوپر اوور کے اندر جا کر جیتے یا چاہے ایک رن یا ایک بال پہلے جیتے تو پاکستان دس پوائنٹ کے ساتھ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور ایک اور سینیریو جناب جو کرکٹ پنڈیس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں اور وہ ہے کہ جناب اگر افغانستان جو ہے وہ اپنا میچ ساؤتھ افریقہ سے جیت جاتا ہے تو کیا پھر بھی پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے تو بھائی جن افغانستان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر چکا ہے اب ان کو جو پاکستان کا نیٹ رن ریٹ آٹھ پوائنٹس کے ساتھ ہے یا دس پوائنٹس پہ پاکستان جاتا ہے انگلینڈ سے جیت کر اور اگر پاکستان کا نیٹ رن ریٹ اگر ایک بال پہلے بھی پاکستان جیتا ہے تو سامو امپروو ہوگا پاکستان کے جو نیٹ رن ریٹ ہے اس کو جناب پیچھے اور نیچے دکھلنے کے لیے افغانستان کو اپنا میچ جو ہے وہ منیمم 250 سے جو زائد رنز ہیں ان کے ساتھ جیتنا ہوگا اور اگر 250 سے زائد رنز جناب جو افغانستان ہے وہ جیتا ہے تو پھر پوائنٹ سٹیبل پر وہ اوپر جا چکا ہوگا اور پاکستان کے لیے ایک نیا سینیریو جو ہے وہ 11 نومبر کو ڈیویلپ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے پھر میچ جیتنا ہے تو افغانستان کے نیٹ رن ریٹ کو بیٹ کرنے کے لیے کتنے مارجن سے جیتنا ہے کیونکہ رائٹ نو جو سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کا میچ 11 نومبر کو ہے اور پاکستان کے ساتھ جو سمی فائنل کی دور میں شامل باقی ٹیمیں ہیں جن میں نیوزی لینڈ اور افغانستان جناب سر فریست ہیں تو ان کے میچ پاکستان کے میچ سے پہلے ہو جانے ہیں تو اس طرح سے جو قدرت کا نظام ہے وہ اس وقت پاکستان کو سمی فائنل میں پہنچانے کے لیے فلی ایکٹیو ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند دائی تو لائک کیجئے گا زدہ زدہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ